ارے پنکی آج کال تو مہنگئی بہت زیادہ ہو گئی ہے اب تو کوئی میری دکان پر ہی نہیں آتا ریٹ سن کر واپس ہی چلے جاتے ہیں ہاں یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے کیونکہ جنگل میں سب ہی پرندوں کے پاس بہت ہی کم پیسے ہوتے ہیں اسی لیے وہ نہیں آتے اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اپنی دکان پر بوجن رکھوں گی کیونکہ سب پرندے بوجن تو ضرور لیں گے اور کھائیں گے ہاں بوجن تو سب کو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بوجن کے بغیر تو پرندے زندہ ہی نہیں رہتے یہ بات تمہاری ٹھیک ہے چلو میں آج ہی جا کر کچھ کرتی ہوں اور کہیں سے بوجن مگواتی ہوں اور پھر بیچوں گی اور پیسے کماؤں گی چلو ٹھیک ہے تم پھر بوجن لے لینا اور مجھے بھی ضرورت ہے اور مجھے بھی بتانا میں بھی تم سے خریدوں گی اور پھر چڑیا وہاں سے اڑ کر چلی جاتی ہے تاکہ وہ کہیں سے جا کر بوجن کا پتہ کرے اور پھر اپنی دکان پر رکھے دیکھو میرے پاس تو بوجن سب ہی ختم ہو گیا ہے ابھی کوا آیا تھا اور وہ سب لے گیا بہت سارا تھا چلو پھر مجھے بھی کہیں سے منگوا کر دو مجھے بوجن کی بہت ضرورت ہے ہمارے جنگل میں بوجن بلکل بھی نہیں ہے چلو میں نے آج آرڈر کرنا ہے تو تمہارا بھی آرڈر کر دوں گی اور پھر وہ تمہاری دکان پر ہی آ جائے گا چلو ٹھیک ہے یہ پیسے ہیں یہ تم رکھ لو اور پھر بوجن میری دکان پر بھیج دینا اور پھر میں اسے بیچوں گی چلو ٹھیک ہے کال تمہاری دکان پر بوجن آ جائے گا اور تم پھر بیچنا اور پیسے کمانا اور پھر نلو چڑیا وہاں سے اڑ کر چلی جاتی ہے تاکہ وہ بوجن کا آرڈر دے اور سب کے پاس بوجن بھیجے دیکھو باز اس بار بوجن بہت زیادہ چاہیے کیونکہ بوجن آج کل بہت بک رہا ہے تم بوجن آج ہی لے آؤ میں شام کو گیا تھا وہاں بھی بوجن کی بہت کمی ہے کیونکہ بوجن بہت زیادہ بک رہا ہے ابھی بوجن نہیں ہے میں نے تو چڑیا سے پیسے بھی لے لیے ہیں اب میں اسے کیا جواب دوں گی تم بتاؤ میں تو بہت پریشان ہو گئی تم پریشان نہ ہو چڑیا سے میں خود ہی بات کر لوں گا اور بوجن میں خود دے کر آؤں گا تم پیسے دو چلو ٹھیک ہے پیسے تو گھر پڑے ہیں جب تم بوجن لینے جانا تو پیسے مجھ سے لے لینا اور بوجن لے آنا چلو ٹھیک ہے میں نے ایک دو دوستوں سے کہا ہے کہ کہیں سے بوجن معلوم کر کے مجھے بتاؤ اگر وہ مجھے شام تک بتاتے ہیں تو پھر میں تمہارے گھر آؤں گا اور تم سے پیسے لے کر جاؤں گا اور پھر بوجن لے آؤں گا اور تمہیں دے دوں گا